اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب بلک ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیر جیسے ہوں گے اور میں بھی بالکل دیکھو آج میں بنا رہی ہوں چرسی کڑھائی جو میں بنا رہی ہوں مٹی کی ہانڈی مٹی کی ہانڈی میں بنانے کے لئے ہمیں پہلے آئل ڈالیں گے اور چھکن ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اسے چھولے پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے چھکن کو سنہرہ کر لیں گے اور پھر اس میں ایک چھمچ لسن اور ایک چھمچ ادھرا کوٹا ہوا ڈالیں گے کیونکہ چرسی کڑھائی میں کوٹا ہوا ہی جو ہے وہ ڈلتا ہے اگر آپ پیسہ ہوا ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں چھکن کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس میں سے لسن ادھرا کی اس پیل ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھمچ گالی مرچ پاورڈ اور ایک چھمچ ہم اس میں ڈالیں گے بھونہ گھوٹا زیرہ پاورڈ اور ایک چھمچ کوٹی ہوئی مرچ اور ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پانی اور ہم اسے چکن کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے اور یاد رکھیں جب بھی ہم مٹی کے ہرنے میں کچھ بھی بنائیں گے چاہے سبزی ہو چاہے چکن ہو تو ہم اسے ڈالے چولے پر نہیں رکھیں گے بلکہ پہلے ہم اسے آل ڈالیں گے اور جو ہمیں چیز بنانی ہے چاہے سبزی ہویا چکن وہ اس میں رکھیں گے پھر ہم اسے چولے پر رکھیں گے ورنہ یہ بھڑ جائے گی تین سے چار ٹیمارٹر کے ہم نے دو دو پیسز کر کے اس میں اس طرح سے بچھا دیئے تھے دس منٹ کے لیے ہم نے اسے ڈھک دیا تھا اب دس منٹ بعد ہم اس کے چو پیل ہیں وہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم ٹیمارٹروں کو اچھے طرح سے بلینڈ کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم اسے ڈھک دیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ بھنائی پر آ جائے جب یہ بھنائی پر آ جائے گا تو ہم اس میں تھوڑا سی کسوری میتی اور دو تین جو ہے وہ ہر ایمیج ڈالیں گے اور تو ہر ایمیج ڈالیں گے اور اس کی اچھے طرح سے بھنائی کر لیں گے ہمیں اس اتنا بھوننا ہے کہ مسارہ تین چھوڑ دیں اب ہماری جو ہے وہ چرسکٹرائی ریٹی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے اس پتیلی کو ہم چولے سے نہیں اتاریں گے اگر ہم نے مٹی کی ہانڈی کو چولے سے اتارا تو یہ کریک ہو سکتی ہے اسے ہم یہیں چھوڑ دیں گے ڈھڈا ہونے کے لیے